نمشکار آپ سب کا میرے جوٹوپ چینل پامشری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے بتیس سال اس مارچ میں ہو چکی ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ ویوائی جیون کیسا رہے گا وائف کے ساتھ طلاق تو نہیں ہو جائے گا اب میں اپنے آپ کو پورا بکھرتا ہوا محسوس کر رہا ہوں بھائی کی جاب کب تک لگے گی وائف کی جاب لگے گی یا نہیں لگے گی بہن کی شادی کب ہوگی سنتان یوگ ہے یا نہیں ہے جاب میں پرموشن ہے یا کب تک ہوگا اور کیا میں کوئی سائیڈ بزنس کر سکتا ہوں انہوں نے مجھ سے پہلے انیلیسس کرایا تھا اور میں پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا چوتیس سے پہتیس سال میں شادی کرنا دیکھو کتنی آپ لوگ گلتیاں بلنڈر مسٹیکس کرتے ہو جاتی سوچتا ہے کی چلو یار اتنی عمر ہو رہی ہے چلو یار ان کی کیا بات ہے اب دیکھو شادی کرا لی بکھرتا ہوا محسوس کر رہا ہوں ہو رہا ہے لگ رہا ہے طلاق ہو جائیں گے جب میں منع کر رہا تھا تب کیا ہے تب بھی میں نے دیکھو کیا کہا تھا چھتیس سہتیس بولا تھا اور اب بھی دیکھو چھتیس گھٹنے تک ٹیکنے پڑیں گے آپ کو ہر بات ماننی پڑے گی سسرال والوں کی ہر بات بچہ مت کر لے نہ میں پھر بتا رہا ہوں چاہے بہانہ لگا لو یا کچھ کر لو بچہ ابھی نہیں کرو گے چھتیس سے سہتیس تک تو بلکل نہیں کرو گے سہتیس سال ایک مہینے پہ کر لے نہ بس کیا دیا میں نے تب میری بات مان لے نہ نہیں تو پھر آوگے آپ دوبارہ سرجی طلاق ہو چکا ہے اب کیا کریں دوسری شادی کب ہوگی بچاؤ بچاؤ کہہ رہا ہم گھٹنے تک ٹیکنے پڑیں گے اتنا کہہ سکتا ہوں اتنی problems دے سکتی ہے کچھ نہیں ہے آپ نے بس remedies کرنی ہے remedies کرنی ہے remedies کرنی ہے اور دوسری بات جب آدمی تینشن میں ہوتا ہے نا میں ریالی کہہ رہا ہوں میں irritate ہو چکا تھا میں کہہ رہا ہوں ہاتھ کی position کیسے رکھنی ہے نہیں سمجھا رہی کیا کر رہے ہو آپ یہ photographs میں کو میں نے select نہیں کر سکتا تھا اس میں انگلیاں ہی نہیں آ رہی ہیں میں پکڑ ہی نہیں پا رہا تھا picture کی quality میں کی یہ کون سے سال کی ریکھا ہے can you believe that مجھے کس پر analysis کرنا پڑا انہیں چھوڑ کر مجھے میں اس پر analysis کرنا پڑا میں پکڑ ہی نہیں پایا دو میں ایک گھنٹا پکڑ ہی نہیں پایا اس picture کو یا نہیں اس میں مجھے دکت آ رہی ہے انگلیاں نہیں ہے نا اس میں وہ line کونسی یہ نہیں سمجھا رہی تھی اور پھر میرے کو maximum software لگایا میں نے اس سمائے کر اور دیکھو میں اتنی گندی photo میں بھی دیکھ سکتا ہوں poor quality لیکن یہ ہاتھ دیکھو کیسے رکھا ہے ایسے تو رکھ لیتے چلو یہ نہیں رکھ پا رہے پتہ کیا کر رہے ہیں دیکھو میں دکھاتا ہوں دیکھو یہ ہاتھ کی positionیں آ رہی ہیں اس میں کیا analysis ہوں گے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمر کے پاس ہاتھ رکھا ہے یہ لمبا دکھے گا ہاتھ مت دو مت دو لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کی ہاتھ رکھنا کیسے سر ہمیں آ رہا ہے یہ یہ دیکھو یہ ایسے دے رہے ہیں ہاتھ کی position دیکھو یہ ایسے میں نے کہا ایسے چاہیے انہیں یہ نہیں سمجھا رہا کی ایسے رکھنا ہے ہاتھ سیدھا یہ کلائی سیدھی ہے آئی ہی نہیں سمجھ یہ دیکھو یہ سیدھی کلائی دینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تو ایسے یہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں ایسے دو یہ لو left hand دینا شروع کر دیا یہ والی photo جو دی انہوں نے پتہ نہیں گلتی سے دے دی اب میں نے میں بڑا خوش ہوا کی چلو picture کی کلیٹی اب اس میں میں ریکھا ہی نہیں پکڑ پایا کیوں کیونکہ انگلی نہیں آ رہی تھی میں نے کہا انگلی دے دو ایک بار انگلی دے دو نہیں دی اور جو دی انگلی تو وہ یہ دی دیکھو یہ والی picture دی انگلی والی یہ اس پر میں نے نہ پھر softer لگایا اور اس کو میں نے نہ کرا میں نے کہا اس میں مجھے انگلی سمجھا رہی میں نے کہا انگلی سمجھا رہی ہے تو اس میں آپ لوگ پام ریڈر کو کیا سمجھتے ہو ٹکڑا دے کر آپ کہو گے کی اس پر analysis کر دو ریکھا پر لکھا ہوتا ہے کہیں کی بیس سال کی ریکھا ہے پچس کی یا تیس کی ہے شام کو فوٹو دے رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ دیکھو ہاتھ ایسے رکھ رہے ہیں میں رائٹ ہنڈ مانگ رہا ہوں لیفٹ ہنڈ دے رہے ہیں ایسے رکھ رہے ہیں اس میں کہاں analysis ہوتے ہیں ایسی فوٹو میں آپ رائٹ ہنڈ ایسے یہ رکھیں گے ہی ایسے ہاتھ آپ بتاؤ ایسے ایسے فوٹو کے بعد انہوں نے کہا کہ سر میں نہیں دے رہا اور جو ہے اسی میں میرا analysis جتنا سمجھ آتا ہے کر لو اور question کیا ہے بکھر چکا ہوں بکھر مجھے اس میں کرنا پڑا اس میں میرے کو بیس سال کی ریکھا پکڑنی پڑی اس میں کرنا پڑا سارا کام مجھے یہ پکڑنی ہوتی ہے اب میں یہ پکڑوں گا تو یہ نشان میں یہ نشان ہی نہیں ڈھونڈ پایا میں یہ والا نشان ہی نہیں ڈھونڈ پایا یہ والا کی یہ ہے کہاں پر اس والی picture میں بتاؤ مجھے دکھائی نہیں میں کہوں یہ ہے نیار یہاں پر یہ تو نہیں دکھ رہا مجھے نشان سمجھ ہی نہیں آیا میں نے کہا گڑڑ ہو جائے گی یار یہ بیس سال کی ریکھا ہے یا نہیں ہے سمجھ نہیں آرہا یہ ہوتا ہے اٹکنا یہ ہوتا ہے ٹیکنیکل پروبلم آپ نہیں سمجھتے آپ تو جہاں مرضی سے کلوز اپ دے دیتے ہو جب میں مانگو تب دو نا ایک بار میں پکڑ لیا نا اگر میں نے کوئی نشان پکڑ لیا پھر مجھے سمجھ آ جاتا ہے اب یہاں پر یہ سمجھ نہیں آرہا تھا ایک ہی فوٹو تھی تو یہاں سے میں نے پکڑنا شروع کرا اس جگہ سے یہ بیس سال کی دیکھا ہے دیکھو یہ کیا سائن ہے یہ کیا سائن ہے جو کوئی بھی سائن جو کوئی بھی سائن ایسے چلتا ہے نا ایسے دیکھو شادی سے پہلے اگر ایسے چلتا ہے تو میں سسرال پکش بولتا ہوں بعد میں تو سسرال پکش بولتا ہوں سمجھتے رہنا یا کوئی بڑا بجرگ آدمی بولتا ہوں یا بڑا کوئی بولتا ہوں اور بھائی بہن کو بھائی بہن کا جو ہوتا ہے وہ یہ سائن ہوتا ہے اگر یہاں پر یہ سائن ان ریکھاؤں کے ساتھ ٹچ ہے تو یہ یہاں پر پھر وہ ہی آ جاتے ہیں دیکھو پچیس سال پر پچیس اس کے بعد دیکھو یہ یعنی یہ ریکھا نے اس کو ٹچ کر ہے یہ ہی ہے یہ اسی کو پرابلم آ رہی ہے بہن کو یہ ایک ڈاٹ کیوں آ گیا 39 میں کیا ہوگا کوئی بھی نیر اور ڈیر کی ڈیر کی ڈیٹھ ہے اسی ریکھا نے اس کو ٹچ کر رکھا ہے نا ختم اب بہن کو کیسے پکڑوں گا بتاؤ دوسری بہن کو کیسے پکڑوں گا اس کے رشتے کو کیسے پکڑوں گا بتاؤ جارہ بجے اس کے رشتے کو پکڑنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھو یہاں پر کیا ہوا سائن دیکھو دوبارہ دیکھو اس سائن پر اس ریکھا نے ایسے ٹچ کر رکھا تھا نا ایسے ٹچ کر رکھا ہے نا یہ سارے سائن یعنی یہ بہن ہے سمجھتے رہے نا یہ بہن ہے یہ بہن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے یہ لائن کو پکڑ لو تو یہاں پر یہ یہ بہن کر آگیا سائن تو آپ نے اس ریکھا کو پکڑ لو اور یا اس ریکھا کو پکڑ لو ان ریکھاؤں کو پکڑتے پڑتے جہاں ڈیٹ ہو رہی ہے نا وہاں پکڑ لو اسی میں سب کچھ نکلے گا دیکھو یہ بہن ہے یہاں پر یہ بہن ہے یہ 29 ایک کی 29 کے قریب قریب میں اس وقت دیکھو ڈیٹ ہوئی ادھر ایک رشتہ آیا ہوگا بہن کے لیے سمجھ رہے ہو آپ کو منع کر رہا تھا میں نے یہ دیکھو یہ شادی ہے یہ شادی ہے آپ کو میں نے منع کر رہا تھا یہ اور یہ دیکھو یہ تنگ ہونا یہ آپ کی آپ کی بھائی اور بہن آئے گی اس کی شادی ہوگی اور یہ آپ کی چھوٹی سی ترقی 33 میں یہ بی بی یہاں آ کر کیوں ختم ہوگئی یہ لائن بی بی کی 36 پر یہ 36 کے قریب قریب میں کیوں ختم ہوگئی اب اسی کے آگے یہ ریکھا نے یوں چھوا اور یوں ٹچ کر دیا اور یہاں ٹرینگل بنا دیا 36 سے 37 میں یہ تو تنگ کرے گی کرے گی یہ دیکھو یہ لائن ہے بی بی کی یہ شادی تھی کیوں کرتے ہو آپ کیوں کرتے ہو اس کا کیا مطلب ہے یہ سائن کو بڑا کرتا ہوں ایسے گیا اس پر ٹرینگل بنا اور ایک جگہ چینج کر لی اس کے مطلب دو ہے دیکھو اگر کوئی سائیڈ بزنس کرنا ہے تو بھائی کے ساتھ کرو گے کیونکہ یہ ریکھائیں یہوں ٹچ ہو رہی ہے یہ ریکھا ٹچ ہو رہی ہے یہ ریکھا بھائی کے ساتھ بنی ہے یہ پشتینی پروپٹی ہے سمجھ رہے ہو یہ پشتینی پروپٹیز ہیں یہاں پر جو چل رہی ہے اس سمجھ پر پشتینی پروپٹیز ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے ٹھیک تو اب اس میں پٹے پر کوئی کھیت لینا وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے وہ لے سکتے ہو دے نہیں سکتے ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بھائی سے کہنا جو دوسرے جلا کا پیپر دیتا ہے نا وہ دیتا رہے دیتا رہے یہ بھی ٹرینگل ہے بھائی کا یہ بھی ٹرینگل ہے یہ چوتیس ہے یہ پیتیس ہے منا کرا تھا نا پچھلے باری کی چوتیس سے پیتیس میں شادی کرنی ہے یہ ٹرینگل کو دیکھ کے کیا تھا اور آپ پہلے کر چکے ہو اس والی ریکھا پر یہ تو ڈیڈ ہو گئی یہ تو ختم ہو گئی یہاں پر ریکھا اور اس نے اس کے ساتھ جوائنٹ مار رکھا ہے تو 36 تک یاد رکھنا مسیبتیں آئیں گی یہ ٹینشن سے یہ ٹینشن سے کیا کیا جا سکتا فس گئے نا آپ اینیوی تو اس سے کہنا بھائی سے کیونکہ یہ سائن اس پہ ٹچ ہے نا بھائی سے کہنا تیتیس یا پیتیس ان دونوں تک نا اس کی تیتیس پر نوکری مجھے ایکچول میں یہ بہن کو بہن کی بھی ٹرانسور ہو جائے گی یہاں پر اور بہن کا رشتہ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے بہن کا رشتہ بھی آ رہا ہے لیکن بہن کو کا رشتہ جو ہے نا وہ یہاں پہ نے پکڑا تھا یہ ہے بہن اس جگہ پر اسے کیوں دکت آ گئی چونتیس میں کیوں دکت آ گئی اگر شادی ہوئی تو اسے دکت کیوں ہے اور پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے بولا تھا بہن کو شادی میں دکت آئے گی اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نے ایک گلتی کری شادی کرا کر اب دوبارہ کہہ رہا ہوں بکھرتے ہوا محسوس کر رہا ہوں بہن کے ساتھ مت کرنا جیسے ہی شادی کی تاریخ نکلے ایک بار ہی ہاتھ دکھا دیجئے گا پہلے بتا رہا ہوں میں ہاتھ دکھا دیجئے گا آپ کی لائف میں اگر آپ نے بزنس کرنا ہو تو یہ 35 سے کیجئے گا ٹھیک ہے یہ 35 پر یہ کیا ہے کھیتی بڑی ہے ٹھیک ہے کھیتی بڑی یہاں تھوڑی سی دکت آئے گی پر لیکن یہ پھر ٹھیک ہو جائے گا ایک یہاں دکت آئے گی یہ پشتینی پروپٹی شروع ہو چکی ہے یہ دیکھو پشتینی پشتینی سے ریلیٹڈ یہ اور یہاں زیادہ پرشانی آئے گی یہی سائن یہاں پر بن رہے ہیں یہ الگ تک کروا دے گی بی بی بھائیوں سے بس 36 سے 37 اپنی شادی بچا لو گھٹنے ٹیک لو ہر بات ماننی پڑے گی سسرال پکش کی سب کچھ لیکن بچہ نہیں ہونا چاہیے بچہ نہیں ہونا چاہیے ہوگا تو 37 سال ایک مہینے پر کیجئے گا تب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور اس سے پہلے پہلے بہت کچھ دیکھ لوگیں بہت کچھ دیکھ لوگیں میں پھر بتا رہا ہوں یہ ریکہ یہاں پر آ کر رکھ چکی ہے رکھ چکی ہے رکھ چکی ہے تو اپنی بہین سے کہہ دیجئے گا کہ یہ 33 والے پر اس کی نوکری میں اگر کوئی ٹرانسفر ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے تو وہ لے لے پھر اسے چوتیس سال ایک مہینے سے 35 سال کے بچ میں شادی کرنی ہے چوتیس میں نہیں کرنی ہے نہیں تو اسے چوتیس سے دکت آ جائے گی یہ بھی سمجھ لوگ تو آپ لوگ نہ بات نہیں مانتے ہو بڑی دکت آتی ہے آدمی اپنے اپنے پریوار کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے یہ دیکھو یہ کیا سائن آ رہے ہیں یہ جو سائن ہے نا چھٹکو سا یہ والا یہ والے یہ سائن جو آپ کے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں کوئی پیپر دینے کی ہیں یہ نوکری سے ریلیٹڈ ہے اس میں بھائی سے ریلیٹڈ ہے اس کے بعد دیکھو یہ دیکھو یہ کیا ہے دکت آنا جانا بہن بیماری 29 تک یہ ڈاٹ کا نشان کیا آپ پرشان نہیں رہے کیا بات کر رہے ہیں پرشان نہیں رہے یہ دیکھو رشتہ 39 میں یہ ہی لائن یہاں پر آ کر پھر دکت اب آپ کی لائف میں آپ کو منہ کر رہا تھا جب کی آپ نے شادی 31 سے 32 یہ جو چھٹکی سے ٹرینگل پر آپ نے کر لی اور یہی سے دکت آ رہی ہے یہ 36 پر آ کر ڈیڈ ہو گئی ہے یہی 37 میں یہ دوسری شادی کے یوگ ہے چپ چپ جو میں کہہ رہا ہوں اپائے کرتے رہیے گا اور یہ کیا ہے گھر سے دور یہ کیا ہے یہاں پر یہ جو بھائی بہن بہن کے پاس جانا یہ تھوڑا سا چینج کرنے کی من کرنا ہے یہ 33 یہ ترقی کا نشان بن گیا یعنی یہ بہن ہے بھائی ہے بھائی یہاں سے پیپر کی تیاری بھی کر رہا ہے اسے بھی دکت آ رہی ہے بہن کو بھی تھوڑی بہت دکت آ رہی ہے آپ سب کی دکتوں کو اپنے سر پر لیے بیٹھے ہو یہ چینج تک کرا دے گی آپ کا میں نے کیا کہا الگ تک کرا دے گی کچھ نہیں ہوتا آپ آپ نے وہ اپنے مائکے رہتی ہے رہے وہ کہتی ہے میرے کو جانا ہے کہو ٹھیک ہے اوکی رہ سکتی ہو تو رہ لو لڑائی نہیں کرنی فون کرتے رو دن میں دو بار تین بار کیسی ہو کیا ہے کب آنا ہے آپ کہیں اور پہ دور جا کر نوکری کر رہے ہو تو آپ کیا کہو میں آ جاتا ہوں یا تو آپ آ جاؤ وہاں پر اس طریقے سے اپنی لائف کو بتانی ہے یہاں پر اس طریقے سے اور اسے بولتے رو ورکنگ کر لے ایسے فیمیلز کو گھر میں بیٹھے گی بوال تک کرا دے گی اسے کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرواؤ کچھ کرواؤ کرواؤ اسے راضی کرواؤ آپ کو اس کے حساب سے چلنا پڑے گا یہاں تک یہاں پر آ کر پھر دکت دے گی اور یہ لاس ٹائم ہوگا پھر یہ بچا لیا شادی بچ گئی پھر بچے بھی کر لو جو مرجی کر لو ورنہ دوسری شادی اور اس کے پھر مت کہنا کہ سر دوبارہ انیلیسس کر دو کیونکہ آپ ہاتھ ہی نہیں دے پار سمجھ نہیں آرہی ہاتھ نیچے پیٹھ کے پاس نہیں رکھتے میں نے کہا نہیں رکھتے نہیں سمجھایا ویڈیو بنائے چھتیس ویڈیو بنا کر دے دیئے کی مت رکھو ایسے مت رکھو لیکن ٹینشن میں سمجھ ہی نہیں آرہا آپ کو اتنی پور کوالٹی میں ہاتھ میں سٹڈی کر رہا ہوں یہ سائن جو ہیں کھیتی بڑی کے ہیں یہ آپ کے بھائی کے سائن کے ساتھ ہے یہاں سے آپ بزنس شروع کرو پٹے پر لینی ہے لے لو یہاں پر جو ہے چوتیس میں دکت آئے گی آئے گی تو بہن سے کہنا چوتیس میں اس کی اگر نوکری لگ جاتی ہے ٹرانسفر ہو جاتی تو اچھی بات ہے وہ بھائی سے کہنا کہ اس کی بھی لگ جائے گی آپ کی تھوڑی سی سی سیلری بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ نے بزنس کرنا ہو تو یہاں پر کیجئے گا اور اگر چوتیس سال ایک مہینہ اور پیتیس پر میرے حساب سے ہونے چیئے تیتیس والے پر ایک بار ہی ہاتھ دکھا دینا اگر بہن کا رشتہ تیتیس میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ڈن اور اس کے بعد یہ بھائی کے ساتھ کام کرنا and then پھر جو ہے یہ جو یہ آپ کی کھیتی بڑی ہے اس میں اڑتیس پر تھوڑی سی دکت اور یہاں یہ جو ہے پیداوار ٹھیک ہونا اور یہی پر آپ کے پیرنٹس سے ریلیٹڈ جو بھی کچھ ہوگا وہ انہی سمیے پر ہوگا اگر کسی کے نام پر پروپٹی ہوگی پاپا کے نام پر تو یہی دکت آ کر یہ پشتینی کا سائن بنا ہوا ہے یہاں سے ایک تالیس سال سال کے بیچ میں آپ کا پھر کلیر ہو جائے گا وہ کسی اور کے نام پر ٹرانسفر ہونا and then something اور پھر آپ کا بزنس اس پوائنٹ پر نہیں چلے گا لیکن یہاں پر آپ کو فائدہ مل جائے گا تو آپ کی لائف میں گرو اس کا تو اپائے آپ نے کرنا ہی کرنا ہے چندر کا اپائے کرنا ہے لیکن سورے کا اپائے بھی دوں گا پلیز ایسے چھوٹا سا آپ کو بتایا ہے لوگوں کو جتنا جوڑ کے رکھنا چاہ رہے ہو یہ بی بی اتنا ہی توڑنا چاہ رہی ہے یہ دیکھو یہ یہ شادی کرائی ہے آپ نے oh my god اسی نے تنگ کرنا ہے یہ بھائی بہن ہے چلو ترقی چلو ہو تو گئی ان کی یہ تو آپ کو رولہ دے گی کچھ نہیں کوئی کوئی تلاقی نہیں سوچنا ایڈجسٹ کرنے کی سوچو آپ یہ سوچو کی میں تو دور اگر میری جوب ہے کچھ نہیں ہوتا پہتیس سال تک تو بول دیا سائیڈ بزنس میں بھائی کے ساتھ مل کر تھوڑا بہت تھوڑا بہت کرتا رہوں گا یہ کرنا کرنا شروع کرتا اس کے بات جو ہے آپ نے کھیتی بڑی سے ریلیٹڈ کر لو کھیتی بڑی سے ریلیٹڈ کوئی دکان کھول سکتے ہو خاد فاد یہ یہ کام سارے کر سکتے ہو مجھے ٹورن ٹریولز میں تھوڑی سی دکت لگ رہی ہے جو میں نے شاید پچھلے ویڈیو میں بھی بولا تھا سیکنڈ ہینڈ کار یا کوئی گاڑی نہیں ہونی چاہیے نہیں تو بہت خرچے ہوں گے کیونکہ آپ پہ راہو کا پرباح چل رہا ہے جن جن سمیں پر یہ ہے آپ کی ان سے ریلیٹڈ ڈکت یہ بہن سے ریلیٹڈ سمجھ رہے ہو یہ بہن سے ریلیٹڈ اوپر ٹرینگلز بن گئے نیچے ڈاٹڈ آ گئے یہ پھر آپ کے کھیتی بڑی آگئی جگہ چینج ہو گئی پٹے کی زمین ہو گئی ٹھیک ہے پلیز پکچر کی کوالٹی کو ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے پلیز ابھی تک کا پور ٹو پور پکچر میں میں نے انیلیسس کر آیا ہے پور ٹو پور میں جت اور لیکن چیزیں تب بھی سمجھ آ جاتی ہیں تب بھی سمجھ آ جاتی ہیں یہ لائنوں کو پکڑ لو بس یہ لائن یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک چاری ہے اس کو پکڑو یہاں چنوں کو پکڑو نیچے پکڑو سب پتہ لگتا ہے لیکن ابھی تک کا پور ٹو پور پکچر کوالٹی اس پر انیلیسس تب بھی باتیں صحیح نکلیں گی اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لیک کیجئے گا کمنٹ سے دور کیجئے گا دھنواد